رحمان الرحیم حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا والصلاة والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین طب نوی میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے حجامہ اور دم کے ذریعے علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں سے بچاؤ اور تندرستی کی بقا کے لیے جو ہدایات دی ہیں ان کو طب نوی کہا جاتا ہے اور جن بیماریوں اور تکالیف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے جو چیزیں تجویز کی اور صحابہ کرام کے لیے جو مشورے دیئے جو تجاویز دیں اور ان کی صحت اور ان کی جسمانی اور روحانی صحت کے لیے جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کی اور حفاظتی تدابیر بتائیں ان سب کا نام طب نوی ہے طب نوی میں ان ہدایات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی ہیں مسلمانوں کو اپنے لیے اس کو قیمتی تحفہ سمجھنا چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی بیماری اتاری ہے اس کی دوا اور شفا بھی ساتھ اتاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے طریقوں سے جسمانی اور روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے ہماری مدد فرمائی ہے اور ہمیں ہدایات دی ہیں آئیے دیکھتے ہیں وہ طریقے کون کون سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی اشیاء سے لے کے غزہ کی تبدیلی آب و ہوا کی تبدیلی کھانے پینے کے برطنوں کی صفائی ستھرائی اور ان کو ڈھانک کے رکھنے کا حکم اس کے علاوہ دم اور دعا کے ذریعے علاج دواؤں کے ذریعے علاج حجامہ کے ذریعے علاج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے جو ہدایات دی ہیں ان کے لیے جو طریقے مرتب کیے ان میں ہمیں دعا کرنا سکھایا دم کے ذریعے علاج کرنا سکھایا دباؤں کے ذریعے علاج کرنا سکھایا اور دم اور دعا ان دونوں کو دوا کے ساتھ اگر کیا جائے تو بیماری کا مکمل طور پر خاتمہ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجامہ خود بھی کروایا اور ہجامہ کرنے کا حکم بھی دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر کا درد ہوا اور درد شکی کا ہوا ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہودیہ عورت نے زہر دینے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مواقع پر ہجامہ کرایا اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج پر تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں سردرد کی وجہ سے آپ نے ہجامہ کروایا اور ہجامہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو بہت عرصے تک بہت صدیوں تک اس کے بارے میں کوئی زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے اور نہ ہی یہ اتنا قومن تھا لیکن آج کل اس پر سائنٹیفک ریسرچز کے بعد یہ چیز ثابت ہوئی کہ ہجامہ ایک بہت اچھا طریقہ علاج ہے جس کے ذریعے انسان کے خون سے گندے مادے نکال کر خون کی صفائی کا احتمام کیا جاتا ہے بلڈ سرکولیشن امپروو ہوتی ہے اور باڈی ڈی ٹاکس ہوتی ہے جسم سے گندے فاسد مادےوں کا اخراج ہونے کی وجہ سے فوری طور پر دردوں میں آرام آتا ہے اور بہت سی تکالیف میں آرام آتا ہے جسم کے جن حصوں میں آکسیجن نہ پہنچ رہی ہو خون کی روانی کی وجہ سے وہاں آکسیجن پہنچنا شروع ہو جاتی ہے جہاں ہیلنگ نہ ہو رہی ہو اندر انفیکشنز ہوں وہاں پر ہجامہ جو ہے چونکہ بلڈ سرکولیشن اس سے تیز ہو جاتی ہے بہترین طور پر بلڈ سرکولیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے دورانے خون اچھا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اندرونی زخموں میں بھی دردوں میں بھی اور مختلف تکالیف میں یہ ایک بہترین طریقہ علاج ثابت ہوا ہے اس صدی میں جب اس پر مختلف ممالک میں ریسرچز کی گئیں تو اس کے خون کو جب دیکھا گیا تو خون کے اندر جو اجزاء پائے گئے وہ سب سے زیادہ ٹوٹے پھوٹے سل اور بیکار قسم کے بلڈ سلز جو ہیں وہ دیکھنے میں آئے اور ہجامہ جس جگہ پر لگایا جاتا ہے یا وہ کپ جس جگہ پر لگایا جاتا ہے وہاں پر ایک سکشن ہوتی ہے اور اس میں جو اردگر کا گندہ خون ہے وہ جمع ہو جاتا ہے اور کپ کی سکشن کی وجہ سے وہ جگہ تھوڑی سی نم ہو جاتی ہے یا سن ہو جاتی ہے اور پھر تین منٹ کے بعد جب اس کپ کو اتارا جاتا ہے اور اس پر ہلکے ہلکے کٹ لگا کر وہ کٹ بھی نہیں ہوتے بیسیکلی سکرائچ ہوتا ہے ہلکا ہلکا چھید لگایا جاتا ہے جو صرف درمس تک ہوتا ہے اس کا نشان اپی درمس تک بھی نہیں جاتا یعنی ہجامہ جو صحیح ہجامہ ہے اس کا طریقے کار یہ ہے کہ جب ایک کپ لگا کر اس جگہ کو سک کرنے کے بعد تھوڑا سن کر دیا جائے اور پھر اسے جب بلیڈ کے ساتھ ہلکا ہلکا نشان لگایا جاتا ہے تو وہ نشان بہت ہی منیمم بہت ہی چھوٹے سائز کا ہوتا ہے اور اتنا کم گہرا ہوتا ہے کہ اگر جلد ہماری دو حصوں پر مشتمل ہے ایک درمس اور ایک اپی درمس تو اس کا جو نشان ہے یا اس کا کٹ جو ہے وہ صرف درمس تک رہتا ہے وہ اپی درمس تک بھی نہیں جاتا اس طریقے سے کیا گیا ہجامہ یعنی وہ مختلف چھوٹے چھوٹے چھید لگائے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کپ لگانے کے بعد جب اس کو سک کر کے بلڈ وہاں سے نکالا جاتا ہے تو اس جگہ کے اور جو صاف خون ہے اس کی گردش جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس بیماری سے یا اس درد سے فوری طور پر ریلیف ہو جاتا ہے ہجامہ کے بارے میں بہت سے غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں اور بہت سے غلط طریقے بھی رائج ہیں کچھ لوگ ہجامہ بلکل کرانا پسر نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک بہت ہی دردناک اور بہت ہی تکلیف دے طریقہ علاج ہے ایسا نہیں ہے ہجامہ ایک بغیر درد کے کیا جانے والا عمل ہے اس کے اندر کوئی خاص تکلیف نہیں ہوتی اگر آپ جل سے بال اکھیڑنے کی کوشش کریں تو جتنا اس میں درد ہوتا ہے اس سے بھی کم درد ہجامہ میں ہوتا ہے اور جب پورا اس کی سکشن کرنے کے بعد کپ اتارا جاتا ہے تو اس جگہ کو پوری طرح صاف کر کے اور اس پر اگر کلونجی کا تیل لگا دیں کام کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سینگوں کے ساتھ ہجامہ کیا جاتا تھا اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ترجمے میں بعض اوقات سینگیاں لگوانا اور بعض اوقات اس کا پچھنے لگانا کبھی ذکر آتا ہے بہت سے ممالک میں اس کے طریقہ کار مختلف رہا جیسے ہمارے ریگستانی علاقوں میں ابھی بھی لوگ جونکیں لگا کر علاج کرتے ہیں یعنی اگر کسی کو پس والے پھوڑے بن جائیں یا کہیں بہت زیادہ تکلیف دے درد ہو تو پھر ایسے میں وہ جونکیں لگا کر اس جگہ کی تکلیف کو یا اس جگہ کی انفیکشن کو ختم کرا دیتے ہیں جونک وہاں سے خون پیتی ہے اور وہ گندہ فاسد خون پی لیتی ہے جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو خود بخود گر جاتی ہے تو اس طریقے سے درد کو بھی آرام آ جاتا ہے اور انفیکشن زیادہ خون جو ہے وہ بھی جسم سے باہر آ کے انسان ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ طریقہ صدیوں سے رائے چلا آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پہلے یہ مصر میں ہزاروں سال پرانا طریقہ علاج ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ تم جتنے بھی علاج کرتے ہو خیر الدواء الحجامت والفسد بہترین دواء حجامہ اور فسد ہیں فسد حجامہ ہی کی طرح کی ایک چیز ہے لیکن فسد دراصل ایک رگ کو کٹا جاتا ہے اور اس رگ کو کٹ کے اس کا جو پریشر ہے اس سے ریلیز کیا جاتا ہے اور وہ ایک دھار کی طرح اس میں سے خون نکلتا ہے اور یہ ایک بہت ہی ٹیکنیکل سا کام ہے ہر شخص اس کو نہیں کر سکتا البتہ حجامہ سیکھنے کے لیے کوئی بہت زیادہ مشکت تو نہیں ہے لیکن اس کے لیے ہائیجین کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور اس بات کا جو ہے عام طور پر لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ ہر حجامہ کرانے والے سے حجامہ نہ کرائیں بہتر ہے کہ کسی ڈاکٹر سے ہی حجامہ کرائیں اور جو ہائیجین کا خیال رکھ سکتا ہو جس کو ہائیجین کے بارے میں مکمل معلومات ہوں حجامہ کے بارے میں کچھ سوالات ذہنوں میں آتے ہیں لوگوں کے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا یہ کیسا طریقہ علاج ہے اس سے کیوں کر شفاہ ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم ذکر کر چکے ہیں اور اس کے کیا کیا پوائنٹس ہیں عام طور پر جو ہجامہ کرنے والے ہجامہ تھرپسٹ ہیں زیادہ تر وہ سنہ پوائنٹس کے نام سے ہجامہ کرتے نظر آتے ہیں لیکن ہجامہ دراصل ایک پوری سائنس ہے اور اس کے بارے میں کافی تحقیق ہو چکی ہے پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی انگلینڈ میں ہجامہ اس وقت بہت کومن ہو چکا ہے اور امریکہ یوکے انڈیا پاکستان اور بہت سے ممالک میں اس کو بہت پسند کیا جانے لگا ہے اور اس کو کھلاڑی بہت شوق سے سویمنگ کرنے والے لوگ بہت شوق سے ہجامہ کرا رہے ہیں کیونکہ پٹھوں کو نہ صرف یہ کہ ریلیکس کرتا ہے بلکہ تقویت بھی دیتا ہے اگر ہجامہ کے ذریعے خون نکلتا بھی ہے تو اس خون کے بدلے نیا خون بہت تیزی سے بنتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے اور سپیشلی جیسے کینسر کے پیشنٹس ہیں اور خاص طور پر بلڈ کینسر کے پیشنٹس کو خون نکلوانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ان کا خون بہت تیزی سے خراب ہو رہا ہوتا ہے اور اس خون کو بڑھانے کے لیے اگر ہجامہ کیا جائے تو ہجامہ کے ذریعے نہ صرف یہ کہ ان کے خون کے ٹاکسنز باہر آئیں گے بلکہ خون جو ہے وہ تازہ بہت تیزی سے بننا شروع ہو جائے گا اس طریقے سے ان کو بلڈ کینسر سے شفایاب ہونے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے ہجامہ بہت سی بیماریوں میں شفا کا باعث ہے مثال کے طور پر درد شکیقہ یا مایگرین ہیڈیک اور ہماری ریڈ یعنی کہ سپائنل کارڈ کے پرابلمز اس میں سروائیکل کا پرابلم ہو یا لمبر سپائن کا پرابلم ہو یہ کافی حد تک ڈسک سلپ یا ڈی جنریٹیو چینجیز اور ریڈ کے اور جتنے مسائل ہیں درد ہے یا انفلمیشن ہے ان سب کو ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے ہجامہ صرف جوان لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بچوں اور بڑوں کو بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ان کے لیے ہمیں تھوڑی احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے کہ دیکھا جائے کہ مریض کتنا کمزور ہے یا بچہ کتنا کمزور ہے اگر عمومی حالت انسان کی ٹھیک ہے تو اس میں کوئی بھی ایج ہو ہجامہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے پھر بھی ڈاکٹر کا مشورہ ضروری ہے یا ہجامہ تھرپسٹ جو کہ ڈاکٹر بھی ہو اس سے مشورہ کرنے کے بعد ہجامہ کرائیں ہر شخص ایک دوسرے کا ہجامہ نہیں کر سکتا اور اس کے لیے بلکہ ہمارا ایک ریکویسٹ بھی ہے جس کے لیے کچھ قوانین ہونے چاہیے کچھ اصول و قوائد ہونے چاہیے کہ ہر شخص گھر میں بیٹھے ہجامہ نہ کرتا رہے چونکہ یہ سنت علاج ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کو کروایا اور اس کی عجرت بھی دی لہٰذا اس کو ہم ایک اچھا علاج سمجھتے ہیں مگر اس کے لیے کچھ اصول و زوابط ہونے چاہیے کیونکہ یہ خون سے تعلق رکھتا ہے چونکہ یہ خون سے اس کا تعلق ہے اور خون سے پھیلنے والی بیماریاں یا خون سے لگنے والے کنٹیجیس ڈیزیز اس سے بچنے کے لیے اس کے لیے کوش کرنے کے بعد یا اس کو پروپر طریقے سے سیکھنے کے بعد ہجامہ کی اجازت ہونی چاہیے اور ہجامہ جو ہے وہ بہترین علاج تو ہے لیکن اس کو ہر وقت کرانا اور ہر مہینے کرانا اور ہر بیماری کے لیے ہجامہ کرانا درست نہیں کبھی کبھار جہاں آپ دوا سے آپ ٹھیک نہیں ہوتے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر طرح کا علاج کرایا ہے مگر آپ ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر آپ ہجامہ کرا لیں اس سے آپ کو انشاءاللہ شفاہ ضرور ہوگی صحابہ کرام بھی بڑے شوق سے ہجامہ کرایا کرتے تھے اور وہ لوگ تلاش کرتے تھے ہجامہ کے دنوں کو جمعرات اور پیر کے دن یعنی پیر اور جمعرات کا دن وہ بہت پسند کرتے تھے ہجامہ کرانے کے لیے اس کے علاوہ چاند کی تاریخوں میں سترہ انیس اور اکیس ان تاریخوں میں کرانا زیادہ پسند کرتے تھے لیکن جب کبھی سر کا درد اگر زیادہ ہے یا کہیں بھی جسم میں درد زیادہ ہے یا کوئی تکلیف بہت زیادہ ہے تو ایسے میں کسی بھی تاریخ میں ہجامہ کرا لیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لا رہے تھے تو آپ کے پاؤں میں بھی تکلیف ہوئی تو آپ نے بغیر ان تاریخوں کے بھی ہجامہ کرایا یعنی سترہ انیس اکیس تاریخ نہیں تھی بلکہ مہینے کی شروع کی تاریخیں تھیں جب آپ نے ہجامہ کرایا تو ہمیں سنت میں دونوں طریقے ملتے ہیں ایک تو یہ کہ سترہ انیس اکیس اگر مل جائے اور اس میں بھی اگر منڈے یا تھزدے کا دن مل جائے تو بہت ہی اچھا ہے اور اگر تکلیف زیادہ ہے تو کسی بھی وقت اور کسی بھی دن ہجامہ کرایا جا سکتا ہے لیکن ہجامہ کرانے کے لیے ضروری ہے کہ پیٹ خالی ہو کھانا کھاتے ہی ہجامہ نہ کرائیں یا ہجامہ کرانے کے لیے وہ تمام احتیاطی تدابیر جو آپ واک کرتے وقت کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ واک پہ جاتے وقت یا ہارڈ ایکسسائز کرتے وقت آپ خالی پیٹ ہونا پسند کرتے ہیں بہت زیادہ کھایا یا پیا وانا ہو اور اگدم سو کر اٹھنے کے بعد بھی نہیں یا اگدم جاگنے کے بعد فوری طور پر ہجامہ نہ کرائیں تھوڑا بہت چل پھر لیں اور پانی یا شہد اور پانی لے کر پھر ہجامہ کرا لیں اگر آپ بلکل صبح صویرے خالی پیٹ ہیں تو کوئی حرص نہیں آپ تین خجوریں اور ایک گلاس پانی لے کر ہجامہ کرا سکتے ہیں تھوڑے وقفے سے اور ہجامہ سے پہلے شہد ملا پانی پینا بہت ہی اچھا ہے اور ہجامہ کرانے کے بعد بھی شہد والا پانی پینا بہت اچھا رہتا ہے اس سے فوری طور پر آپ کو انسٹنٹ انرجی ملتی ہے اور جو آپ کا خون ضائع ہوتا ہے اس کا نعم البدل جسم کو مل جاتا ہے کسی قسم کی کوئی ویکنس نہیں ہوتی اور آپ کے جسم کو جن بیماریوں سے آپ چاہتے ہیں جس مقصد کیلئے آپ نے ہجامہ کرایا اور جو خاص پوائنٹس آپ نے لگوائے جن بیماریوں کے لیے اس سے آپ کو شفا ہو جاتی ہے ہر بیماری کے لیے پوائنٹس مختلف ہوتے ہیں لیکن خاص طور پر جو سننا پوائنٹ ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کندھوں کے درمیان اور گردن کے نیچے اس کا پوائنٹ ہے کچھ جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجامہ کرانے سے منع بھی فرمایا اور وہ گدی والی جگہ پر یعنی گدی کی جو پیچھے گڑا ہوتا ہے ہماری گردن کا وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجامہ کروانے سے منع فرمایا ہے اور اسی طرح گھٹنوں کے سامنے ہڈی کے اوپر بھی ہڈی والی جگہ پر بھی ہجامہ کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ ایسے پوائنٹس ہیں جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے مختلف بیماریوں کے لیے مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں جسمانی بیماریوں کے لیے ہجامہ بہت مفید ہے تو وہاں روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا سورس ہے ایک بہت اچھا ذریعہ ہے روحانی بیماریوں سے شفاہ پانے کا مثال کے طور پر اگر آسیب جنات شیعتین یا جادو کا اثر پایا جائے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں سنت سے اس کا ثابت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو زدہ شخص کے لیے اور جس پر جنات کے اثرات ہوں ان کے لیے سر کے اوپر حجامہ کرانے کا حکم دیا یعنی سر پر حجامہ کرانے کا حکم دیا اور حجامہ کرانے کے لیے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ خاص طور پر متین کیے گئے ہیں جیسے جو خاص طور پر سننا پوائنٹ ہے کندھوں کے پیچھے اس کو پوائنٹ نمبر ون کہا جاتا ہے جو کہ خاص سننا پوائنٹ ہے اور اسی طرح جو سر کے اوپر جادو کے اثرات کے لیے جو پوائنٹ لگایا جاتا ہے وہ بتیس نمبر ہے تھرٹی ٹو نمبر اور اسی طرح مختلف لور بیک کے پرابلم کے لیے جو کمر پہ لگایا جاتا ہے وہ الیون نمبر ہے اسی طرح مختلف حصوں میں جیسے کندوں کے لیے ہے اور کانوں کے پیچھے ہے اور تکلیف بیماریوں کے لیے فروزن شولڈر کے لیے رسٹ پین کے لیے جیسے لوگوں کو کارپل ٹرنل سنڈروم ہو جاتا ہے ان کو پھر آپریٹ کرانا پڑتا ہے تو ان تمام تکالیف کے لیے بعض اوقات ایک دفعہ کے ہجامے سے ہی تکلیف دور ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ تین دفعہ ہجامہ کرانا پڑتا ہے فائرائڈ آرثرائٹس یا اس طرح کی کچھ اور بیماریاں ہیں جن کے لیے ہجامہ سات سے نو دفعہ بھی کرانا پڑتا ہے اس کا ڈیریشن دو سے تین مہینے کر لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے دو سے تین مہینے کے بعد اور کبھی کبھار کچھ ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر فالج زدہ شخص ہے یا کسی کو فالج ہو گیا ہے تو اس کے لیے مہوار بھی کرا سکتے ہیں ہجامہ پندرہ دن کے بعد بھی اور کچھ کیسیز ایسے ہوتے ہیں جہاں ہفتہ وار بھی ہجامہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہر مریض ہفتہ وار یا ہر مہینے ہجامہ کرائے ہر انسان کی بیماری کی مطابقت سے ڈاکٹر یا ہجامہ تھرپسٹ خود وقت کا تعیون کرتا ہے یعنی ہجامہ تھرپسٹ خود وقت کا تعیون کرتا ہے کہ اس کو کتنے دنوں کے بعد ہجامہ کرانا چاہیے اور اگر کوئی بھی تکلیف نہیں ہے اگر آپ بالکل صحت مند ہیں اور ویسے چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ ہجامہ کیا چیز ہے تو ایک یا دو کپ لگوانے میں یا تین کپ لگوانے میں کوئی حرض نہیں ہے آپ ہجامہ کرا کے اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے البتہ ہجامہ تھرپسٹ کو آپ ضرور دیکھیں کہ وہ کون ہے اور وہ کس طریقے سے ہجامہ کرتا ہے اور اس کے مریضوں سے آپ پہلے پوچھیں کہ اس کی ریزرٹس کیسے ہیں تو پھر آپ ہجامہ کروائیں کیونکہ ہجامہ خون سے تعلق رکھنے والی چیز ہے اور خون ایک ایسا ٹول ہے جس پر بہت سے اثرات بھی ہو سکتے ہیں ہجامہ کرنے کے بعد اس کے جتنا خون ہوتا ہے یا اس کے جس بھی چیز سے خون کو صاف کیا جاتا ہے اور جو کپس استعمال کیا جاتے ہیں اور جو بھی اس کے اندر چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ان سب کو صاف رکھنا یعنی کہ اس سب کو خون کو بہا دیں پانی سے ان کا خون نکال کے اور پھر کپ توڑ کے پھر پھینکیں تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے ڈسپوز آف کرنے کا کیونکہ یہی خون جب کودے کے ڈھیر پہ جاتا ہے اور اس کودے کے ڈھیر پہ ہی جنات اور شیاطین آتے ہیں جو لوگ ہجامہ کا ویسٹچ اس طرح کودوں پہ جا کے پھینک دیتے ہیں یا کودے کے ڈھیر پہ تو ایسے لوگوں پر دوبارہ سے شیاطین حملہ آور ہو سکتے ہیں یا مختلف جنات اور شیاطین کیونکہ جنات اور شیاطین جو ہیں وہ گندی جگہوں پر رہتے ہیں اور گندگی کھاتے ہیں اور انسانی خون ان کا من بھاتا کھانا ہے لہٰذا اس خون کی خوشبو سے یا اس خون کی سمیل سے وہ اس انسان تک دوبارہ پہنچ جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ چاہے وہ ایام کے دنوں کا گندہ خون ہو یا ہجامہ کے بعد جو گندہ خون ہے اس سب کا جو صحیح طریقہ ہے جو امہات المومنین سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیشہ اس خون کو یعنی اس کی جب تک سرخی ہے اس کو ویسٹ کریں اس خون کو نکالنے کے بعد وہ چیزیں جو ہیں ڈسپوز آف کریں یا کودے میں پھینکیں اور کپ بھی بہتر ہے کہ توڑ کے پھینکیں تاکہ دوبارہ سے ری یوز نہ ہو سکیں کیونکہ اس سے بہت سی انسانوں کو جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے اور اس سے بہت سی بیماریاں پھیل سکتی ہیں لہٰذا ان چیزوں کا بہت احتمام کیا جائے ایک حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم گدی کی ہڈی کے اُبھار پر پچھنا لگواؤ یعنی گدی سے مراد جو دونوں کندھوں کے درمیان گدی سے نیچے جو ہڈی ہے اس کے پاس پچھنا لگاؤ وہی سننا پوائنٹ نمبر ون کہ اس میں بہتر بیماریوں سے نجات ملتی ہے یعنی اس ایک کپ سے بہتر بیماریوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نجات ملتی ہے یعنی پریونشن بھی ہے اور کیور بھی ہے ایک حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کولے پر پچھنا لگوایا کیونکہ ان کے موچ آ گئی تھی یعنی جیسے ہمارے ہاں چک پڑ جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے موقع پر جب ان کو چک پڑ گئی تھی آپ نے اپنی کمر پر بھی ہجامہ لگوایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ہجامہ کرایا اور ہجامہ کرنے والے کو اس کی عجرت دی مسلم اور بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طیبہ سے پچھنا لگوایا اور آپ نے بطور عجرت دو سا غلہ دیے جانے کا حکم فرمایا اور اپنے غلاموں سے گفتگو فرمائی انہوں نے ابو طیبہ کا حصہ کم کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں سے تم علاج کرتے ہو ان میں بہتر علاج ہجامہ کر کے علاج کرنا ہے یعنی پچھنا لگا کر علاج کرنا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ میں اس رات جب مجھے میراج پہ لے جایا گیا جب بھی کسی گروہ کا یعنی فرشتوں کے گروہ کا جب بھی مجھ پر گزر ہوتا تو وہ کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی امت کو ہجامہ کا حکم دیں کیونکہ اللہ تعالی نے اس میں شفا رکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب کبھی سر میں درد ہوتا تو آپ اپنے گردن اور کانوں کے درمیان پیچھے ہجامہ کرایا کرتے تھے اور حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین بار پچھنے لگاتے ایک بار اپنے مونڈے پر اور دو بار گردن کے پہلوے حصوں پر یعنی سائیڈز پر گردن کے سائیڈز پر یعنی کندھوں پر یہ نرم جگہ پر بخاری کی ایک روایت ہے حضرت ابن مالک سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھنا لگوایا جبکہ آپ احرام کی حالت میں تھے اور آپ نے پچھنا اپنے سردرد کی وجہ سے لگوایا تھا جب آپ کے سر میں درد تھا تو آپ نے پچھنا لگوایا ہجامہ کے بارے میں بہت سی احادیث آتی ہیں تقریباً چالیس کے قریب احادیث ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود ہجامہ کرانے ہجامہ کو پسند فرمانے اور ہجامہ کو بہترین علاج قرار دینے کی ہجامہ کو بہترین علاج قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ہجامہ کے لیے سترہ انیس یا اکیس تاریخ چاند کی اختیار کرے گا اسے ہر بیماری سے نجات اور شفاہ ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی حالت میں بھی ہجامہ کرایا لیکن ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم روزے کی حالت میں ہجامہ نہ کریں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقویہ اور آپ کی تمام چیزیں بہترین پائے تکمیل کو تھیں لیکن ہم لوگ کمزور ہیں اور ہم اگر ہجامہ روزے کی حالت میں کرائیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی قسم کی ڈی ہائیڈریشن یا کمزوری کا احساس ہو اس لئے بہتر ہے کہ ہم ہجامہ روزے کی حالت میں نہ کرائیں اگر یہ اجازت ہے یہ اجازت ان لوگوں کے لئے سمجھئے جن لوگوں کو کوئی امرجنسی میں کوئی ایسی تکلیف ہو گئی ہو اور اگر روزے کا وقت بھی قریب ہے افتاری کا تو ایسے میں ہجامہ کرا سکتے ہیں بہتر ہے اگر روزہ نفلی ہے تو کوئی حرض نہیں لیکن فرض روزے کے دوران ہجامہ نہ کرائیں تو اچھا ہے کیونکہ نفلی روزہ تو اگر آپ کھول بھی دیتے ہیں تو کوئی حرض نہیں اس کی اجازت ہے لیکن فرضی روزہ جو ہے رمضان کا روزہ اس کو توڑنا جو ہے پھر اس کے بدلے میں ساٹھ روزے کی جو ہے وہ ہمیں پورا کرنا پڑتی ہے لہٰذا بہتر ہے کہ نفلی روزہ اگر ہے تو اس میں ہجامہ کرانا چاہیں تو کرا لیں کہ اگر کسی قسم کی کوئی کمزوری محسوس ہو تو آپ اس میں کچھ کھا پی سکتے ہیں ہجامہ کے بعد فوری طور پر کھجور پانی شہد یا شہد والا پانی پینا بہت ہی امدہ غزہ ہے اور کھانا اگر ایک گھنٹہ ٹھہر کے کھایا جائے تو بہت اچھا ہے اور کھانے میں اگر گوشت اور مرغن غزائیں نہ کھائی جائیں اور ہلکی پھل کے غزہ اور سبزی کا استعمال کیا جائے تو ہجامہ کے اثرات زیادہ اچھے نظر آتے ہیں اور زیادہ بھرپور اس کا فائدہ ہوتا ہے تو ناظرین ہم نے آج کے اس ٹاپک میں ہجامہ پر بات کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ طریقہ علاج رہا آپ نے خود بھی اس کو کرایا اور صحابہ کرام کو اور امت مسلمہ کو اس کے کرانے کی تلقین کی لیکن اس کے لئے ہمیں تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہوگا اور اس کو سوچ سمجھ کے کرانا ہوگا ہر بیماری کے لئے اور ہر وقت ہجامہ مناسب نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا واتوبو لیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ